بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کشمیر کب اور کیسے عباد ہوا کشمیر کی پرانی تاریخ کیا ہے کشمیر کس طرح بھارت کے قبضے میں گیا اور پاکستان اور ہندوستان میں اصل تنازع کیا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آرہی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے کشمیر پاک و ہند کا شمال مغربی علاقہ ہے یہ خطہ پیر پنجال اور ہمالیہ کی وادیوں کے درمیان واقع ہے کشمیر سنسکر زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خوشک زمین کا خطہ ایک اور روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کا اپنے تخت پر اس خطے سے گزر ہوا انہوں نے خوبصورت وادی میں پانی کی ایک جھیل دیکھی آپ نے سوچا کہ اگر اس جھیل کا پانی نکال دیا جائے تو یہاں پر ایک خوبصورت شہر آباد کیا جا سکتا ہے آپ نے جنوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ کون ہے جو کم سے کم وقت میں اس جھیل کا سارا پانی نکال سکتا ہے اس پر ایک جن جس کا نام کاش تھا اور ایک پری جس کا نام میر تھا وہ آگے بڑے اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ہمی بھر لی انہوں نے جھیل کا سارا پانی نکال دیا جس پر اس وادی کا نام کاش اور میر کو ملا کر کاش میر ہو گیا جو کہ کسرت استعمال کے ساتھ کشمیر ہو گیا سری نگر میں کوئے ہرمک کی چوٹی کا نام بھی تخت سلمانی ہی رکھا گیا ہے جو کہ اسی واقعہ سے منصوب ہے تاریخ دانوں کے مطابق اس خطہ کے وجود کا عرصہ تین ہزار سال قبل مسیح بیان کیا جاتا ہے کشمیر کی تاریخ میں انتی سو قبل مسیح کے دور کو فرسٹ فیز جبکہ سترہ سو قبل مسیح کے دور کو دوسرا مرحلہ اسی طرح ویدک دور کو تیسرا مرحلہ کہا جاتا ہے تین سو چھبیس قبل مسیح میں ابھی سار اس خطے کا حاکم تھا تین سو چار سے دو سو تیتریس قبل مسیح تک کشمیر موریہ سلطنت کے تحت اشوکہ کے زیر حکومت رہا اسی زمانے میں کشمیر میں بودزم متعارف ہوا اور بہت زیادہ طاقت پکڑی اسی دور میں سری نگر شہر بھی آباد ہوا اس کے بعد ایک سو اکاون سے ایک سو ستائیس قبل مسیح میں کشان سلطنت کا راجہ کاشکہ کشمیر کا حاکم بنا اور کیش کپور شہر آباد کیا اس کے بعد پانچو دو سے پانچو تیتریس عیسوی تک کشمیر ہون خاندان کے قبضے میں رہا آٹھویں صدی عیسوی میں ہندووں کا اثر اور سوخ بڑھنے لگا اور ہندووں کی کارٹوکہ سلطنت وجود میں آئی اور چینی نسل سے تعلق رکھنے والا چندرہ پیدہ کارٹوکہ سلطنت کا حکمران بنا یہ سلطنت آٹھ سو چھپن عیسوی تک قائم رہی اس کے بعد ورانتی ورمان نے اٹپال سلطنت کی بنیاد رکھی یہ سلطنت ایک ہزار تین تک قائم رہی ایک ہزار تین سے دس سو بیس تک کشمیر لہارہ سلطنت کا حصہ رہا اس کے بعد اس خطے پر ترک منگولوں نے قبضہ کر لیا ان کی ایک مشہور ملکہ کوٹا رانی نے اپنے اقتدار میں سری نگر سے گزرنے والی نہر بنوائی چودویں صدی عیسوی میں ایران کے صوفی بزرگ حضرت میر میر علی عمدانی اپنے سات سو مریدوں کے ساتھ کشمیر تشریف لائے اور خطے کو اسلام کے نور سے منور کیا آپ نے بہت سی خانکاہیں اور مساجد بھی تعمیر کروائیں اور خطے میں تبلیغ کے سلسلے کا جاری فرمایا آپ کی اس تبلیغ کے نتیجے میں کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا خطے کا ایک امیر کبیر شخص رچانہ جو کہ ایک بودھس تھا اس نے حکومت سنبھالی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اسلام قبول کر لیا شاہ میر اس کا ایک وزیر تھا جس نے اس کے بعد اقتدار سنبھالا اور اس طرح شاہ میر خطے کا پہلا مسلمان حکمران کہلایا چودویں صدی عیسوی کے اقتطام تاکہ اسلام خطے کا ایک موثر اور بڑا مذہب بن چکا تھا شاہ میر کے بعد سلطان زین الابدین نے اقتدار سنبھالا اس کے زمانے میں شال اور کالین سازی کی سند نے بہت فروغ پایا اس زمانے میں راجوڑی پونچ اور جمعو الگ ریاستیں تھی چودہ سو بھتر عیسوی میں شاہ میر خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہوا مغل دور حکومت میں شہنشاہ ہمائیوں کے نامزد کردہ جنرل مرزا احمد حیدر دوغت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا شہرشاہ سوری نے جب ہمائیوں سے اقتدار چھینے تو کشمیر کا اقتدار بھی سوری کے پاس چلا گیا پندر سو چھاسی میر شہنشاہ اکبر کے دور میں ایک بار پھر براہرات کشمیر پر قبضہ کر لیا گیا مغل دور حکومت میں کشمیر میں بہت زیادہ باغار کلے جیلیں اور مساجد تعمیر کروائی گئیں ناظرین کشمیر میں مسلمانوں کی تعداد اسی فیصد سے بھی زائد تھی کشمیر میں پہاڑی کشمیری گوجری دوگری بلتی شینہ اور اردو زبانے بولی جاتی ہیں ناظرین جغرافیائی طور پر کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں ایک حصہ جمو اور لداخ جو انڈیا کے قبضے میں ہے دوسرا حصہ جس میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان شامل ہیں جو پاکستان کے انتظامی کنٹرول میں ہیں جبکہ کچھ حصہ اس وقت چینہ کے کنٹرول میں بھی ہے کشمیر میں اس وقت تنولی کھگا صدوزئی بٹ میر خواجہ چکتائی دوگرا اباسی ٹھاکر شیخ ماغرے لون بانڈے دار بیگ گجر چب منحاس اور گلانی سید قومے اور قبائل آباد ہیں سن سترہ سو آٹیس میں نادرشاہ عبدالی کے اندوستان پر حملوں کی وجہ سے مغلیہ قومت کی گرفت کمزور پڑ گئی اور پھر اٹھارہ سو بیس عیسوی میں مہاراجہ رنجید سنگھ نے کشمیر پر قبضہ کر کے چار سو سال سے جاری اسلامی اقتدار کا خاتمہ کر دیا اٹھارہ سو انتالیس عیسوی میں مہاراجہ رنجید سنگھ کی وفات کے بعد سکھوں نے کشمیر کی آزاد ریاست کا اعلان کر دیا سکھ دور میں مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ سخت قوانین بنائے گئے دوسری طرف انگریز فوج برے سگیر میں اپنے پاؤں جمع رہی تھی انگریز فوج نے سکھوں کے اقتدار کو ختم کرنے کیلئے کشمیر پر چڑھائی کر دی اس وقت گلاب سنگھ سکھ فوج میں اہم ذمہ داری پر تھا پہلی سکھ انگریز جنگ میں گلاب سنگھ نے سکھوں کی طرف سے لڑائی میں حصہ لیا اس جنگ میں سکھوں کو شکست ہوئی تو گلاب سنگھ غداری کرتے ہوئے انگریزوں کے ساتھ مل گیا سکھوں کی شکست کے بعد اٹھارہ سو چالیس عیسیم میں معاہدہ امرت سر کے تحت انگریز سرکار نے غداری کے صلح میں گلاب سنگھ کو کشمیر پچھتر لاکھ نانکشائی سکھوں کے عفض فروخت کر دیا جس میں کشمیری عوام کا سودا بھی شامل تھا اب انگریز سرکار نے گلاب سنگھ کی نوابی کو بھی قبول کر لیا جلدی گلاب سنگھ نے جممو لداخ اور گلگت بلتستان پر بھی قبضہ کر لیا اٹھارہ سو ستاون میں گلاب سنگھ کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا امر سنگھ اقتدار پر قابض ہو گیا اس کے بعد اس کا بھائی پرتاب سنگھ آکم بنا کیونکہ اس وقت امر سنگھ کا بیٹا ہری سنگھ نہ بالک تھا انیس سو پچی سیسوی میں امر سنگھ کا بیٹا اور گلاب سنگھ کا پوتا ہری سنگھ ریاست کا حکمران بنا ناظرین یہ وہی ہری سنگھ ہے جس نے انڈیا کے ساتھ علاق کرتے ہوئے پوری کچھمیری قوم کو ان کا غلام بنا دیا اس کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے کچھمیری قوم کا اپنا ایک کلچر اور رسم و رواج ہیں کچھمیر کے لوگ لمبے چوگے اور سر پر ٹوپی پہنتے ہیں جبکہ شہروں میں شلوار کمیز کے اوپر واسکٹ اور ٹوپی پہنی جاتی ہے خواتین کے لباس پر دیدہ زیب کڑھائی کی جاتی ہے کچھمیری ثقافت کے اپنے رنگ ہیں ان کا اپنا الگ سے کلچرل میوزک اور رقص بھی ہے ناظرین کچھمیر میں صوفی اکرام نے محبت اور الفت کے پیغام کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا اس لیے کچھمیر کی اکثریتی عبادی صوفی عظم پر چلنے والی ہے کچھمیر میں بہت سے نامور علیاء اکرام کے مظہارات بھی موجود ہیں جن میں حضرت سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ سری نگر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی شریف میرپور مشہور صوفیہ لیلہ آرفہ سری نگر حضرت شیخ نور الدین ولی رحمت اللہ علیہ چرار شریف حضرت سخی سائی سہیلی سرکار مظفر آباد حضرت قاضی فتہ اللہ رحمت اللہ علیہ گلہار شریف کوٹلی حضرت میر سید نیک عالم رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ حسین البخاری المعروف پیر چناسی رحمت اللہ علیہ کے نام انتہائی نمائیہ ہے حاقی انیس سو پچیس کو ہری سنگھ کے حکمران بنتے وقت ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک زوروں پر تھی آخر انگریز سرکار نے اتھیار پھینک دیئے اور تین جون سن انیس سو سنتالیس کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کی آزادی کو تسلیم کر لیا اور پندرہ آگست کو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ رکھی گئی جبکہ پاکستان کی آزادی کی تاریخ چودہ آگست مقرر ہوئی اس وقت ہندوستان میں پانچ سو باشٹ ریاستیں موجود تھی ان ریاستوں کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ وہ پندرہ آگست سے قبل فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ اس پر پانچ سو ریاستوں نے ہندوستان جبکہ چودہ ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا جبکہ تین ریاستوں نے خودمختار رہنے کا فیصلہ کیا ان ریاستوں میں جونہ گرڈ، ہیدر آباد اور کشمیر شامل تھیں تیرہ کس کو بھارت نے فوج بھیج کر ہیدر آباد پر قبضہ کر لیا اسی طرح جونہ گرڈ پر بھی اس نے جبرن قبضہ کر لیا کشمیر میں مہاراجہ ہری سنگھ نے پاکستان کے ساتھ علاقہ وعدہ کیا مگر دوسری طرف ہندوستان کے ساتھ بھی دوستی کی پینگیں بڑھاتا رہا اس کے نیت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ انگریز کی اہما پر ہندوستان کے ساتھ علاقہ فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے 22 اکٹوبر سن 1947 کو گل مست آپریشن کا آغاز ہوا جس میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے قبائل کے پختون سرداروں نے اپنے ہزاروں مجاہدین کے ساتھ گلگت بلتستان کے راستے کشمیر میں پیش قدمی شروع کر دی مہراجہ ہری سنگھ کی فوج پشپائی اختیار کرتی گئی اور مجاہدین سری نگر کے قریب پہنچ چکے تھے تمام علاقہ ان کے قبضے میں تھا ہری سنگھ نے ریاست ہاتھ سے جاتے دیکھی تو فورا ہندوستان کے ساتھ علاقہ دوڑا اور اس نے 26 اکٹوبر کو بھارت کے ساتھ علاقہ فیصلہ کر لیا 27 اکٹوبر سن 1947 کو معاہدہ پر دسخت ہو گئے ہری سنگھ نے بھارتی فوج کو مدد کے لیے بلایا ہندوستانی فوج کی بڑی تداثری نگر پہنچی دوسری طرف پاکستانی فوج بھی پہنچ گئی اور ان دونوں کے درمیان پانچ جنوری 1948 تک جنگ جاری رہی اسی دوران بھارت یکم جنوری سن 1948 کو سلامتی کونسل چلا گیا اور اکوام متحدہ کی مداخلت پر جنگ بندی ہوئی اور فیصلہ ہوا کہ کشمیر میں استصوابے رائے یعنی ریفرینڈم کروایا جائے ناظرین جس وقت بھارتی فوج نے ہیدر آباد اور جونگر پر قبضہ کر لیا تو کشمیر کے مختلف علاقوں میں مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ عوام مہاراجہ کے فیصلے کو قبول نہیں کر رہی تھی اسی بنیاد پر اکوام متحدہ نے ریفرینڈم کا فیصلہ کیا اس جنگ اور لڑائی کے بعد کشمیر تین عصوں میں تقسیم ہو گیا لڈاق اور جمہو بھارت جبکہ ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان پاکستان کے کنٹرول میں آگئے اور ارگسٹائی چین کے کنٹرول میں چلا گیا اس کے بعد پاکستان اور بھارت میں کشمیر تنازہ پر ایک طویل تناؤ کے سلسلے کا آغاز ہوا جو آج بھی جاری ہے حضرین مہاراجہ حری سنگھ کے بلائے جانے پر آنے والی فوج مسکل طور پر کشمیر میں ڈیرے لگا کر بیٹھ گئی اور اس نے اپنا قبضہ مضبوط کر لیا کشمیر پر بھارتی فوج کے قبضے کے وقت وہاں کی عبادی کا 88 فیصد مسلمانوں پر مشتمل تھا اور بھارت کو ریفرینڈم کا واضح نتیجہ دکھائی دے رہا تھا اس لئے اس نے ریفرینڈم سے فرار کے ساتھ ساتھ کشمیر پر تسلط مضبوط کرنے کے حرب اختیار کرنا شروع کر دیئے عوامی ردی عمل کو دیکھتے ہوئے بھارت نے کشمیر کو ایک خودمختار ریاست کا درجہ دے دیا جس کے لئے آئین میں تین سو ستر اور پین تیس ایک ہی شکیں شامل کی گئیں جن کے تحت ریاست کو خصوصی درجہ حاصل ہو گیا دفاع، خزانہ اور معاصلات کے علاوہ باقی تمام امور میں کشمیر کی ریاست آزاد اور خودمختار تھی کسی بھی غیر کشمیری کو ریاست میں جائدات خریدنے ووٹ ڈالنے اور شہریت کا حق نہیں تھا اقوام متحدہ نے تیرہ گرس سن انیس سو اٹالیس اور پانچ جنوری انیس سو انچاس کو دو مختلف قراردادوں کے ذریعے ریفرینڈن پر زور دیا مگر بھارتی ہر دھرمی کی وجہ سے اس پرعمل درامہ نہ ہو سکا انیس سو پچاس میں اقوام متحدہ کے ایک جج اور ڈکسن کو معاملہ کے جائزہ کے لیے یو این او نے بھیجا جس نے واپسی پر ریپورٹ دی کہ بھارت کا رویہ کسی صورت بھی تاون پر مبنی نہیں انیس سو اکاون میں کامن ویلت کے تحت نیرو لیاقت خان کی ملاقات ہوئی ان کی میٹنگ بھی بے نتیجہ رہی انیس سو ترپن میں نیرو کے ساتھ محمد علی بوگراف زیرعظم پاکستان کی میٹنگ ہوئی اور وہ بھی بے سود آپریشن جرالٹر کے بعد اسی مسئلے پر انیس سو پیسٹھ کی جنگ بھی ہوئی انیس سو چھائٹھ میں تاشکن معاہدہ ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ دونوں ممالک مل کر مسئلے کا حل نکالیں گے مگر یہ فیصلہ بھی بے نتیجہ اور بے سمر رہا انیس سو اکتر کی جنگ کے بعد پاکستان کے نوے ہزار فوجی بھارت کی قیاد میں چلے گئے تیس جنوری انیس سو بھتر کو شملہ معاہدہ میں قیدیوں کی رہائی کا ایگریمنٹ ہوا کنٹرول لائن کو تسلیم کیا گیا اور یہ تیپ آیا کہ پاکستان اور بھارت مل کر کشمیر کے معاملے کو حل کریں گے اور کسی تھرڈ پارٹی کو انوال نہیں کریں گے دوسری طرف بھارت نے کشمیر پر اپنے تسلط کو مضبوط کرنے کا چسلہ بھی جاری رکھا انیس سو چوراسی میں بھارت نے سیاہ چین کے غیر فوجی علاقے پر قبضہ کر لیا انیس سو نواسی میں کشمیر کے مقامین وجوانوں نے منظم ہو کر آزخود فوجی تسلط کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز کیا یہ تحریک آہستہ ایسا منظم اور مضبوط ہوتی چلی گئی اور دس سال تک بھارتی فوج کے خلاف مسلح جدوجہد کا سلسلہ جاری رہا انیس سو نانوے میں کارگل جنگ ہوئی مجاہدین نے کشمیری فوج کا راستہ کار دیا اس طرح بھارتی فوج کی گردند بوچ لی بھارت دوڑا دوڑا امریکہ چلا گیا جس کے نتیجے میں واشنگٹن ڈیکلیریشن ہوا جنگ کو ختم کیا گیا جس پر مجاہدین نے کارگل کا علاقہ خالی کر دیا دوہزار چھے میں آگرہ سمیٹ میں جنرل پرویز مشرف اور اٹر بہاری واجپائی کے درمیان ملاقات ہوئی اس میٹنگ میں کچھ پیش رفت ہوئی لیکن اس کے ساتھ ہی دوہزار آٹھ میں بمبئی حملوں کا ڈراما رچایا گیا حالات پھر کشیدہ ہو گئے جنگ کا محول بن گیا دونوں ممالک کی افواج آمنے سامنے آ گئیں دوہزار دس میں کشمیر میں قتل و غارتگری کی ایک نئی لہر کا آغاز ہوا پھر مجاہدین کی سرگرمیاں بھی تیز ہو گئیں دوہزار تیرہ میں منموہن سنگھ اور نواز شریف کے درمیان پھر ایک میٹنگ ہوئی جو بے نتیجہ رہی دوہزار سولہ میں پتھان کورٹ واقعہ ہو گیا جس میں بھارتی فوج نے ایک ڈراما رچا کر فوجی مراکس پر حملہ کیا اور اس کی تمام طرح مداری پاکستان پر ڈال دی جولائی دوہزار سولہ میں مشہور غریت پسند کمانڈر برہانو دین وانی کو بھارتی فوج نے شہید کر دیا برہانو دین وانی کی شہادت کے بعد کشمیریوں میں شدید گموں غصہ بڑھ گیا اور پھر احتجاجی تحریک کا سلسلہ بھی چل نکلا پانچ اگر دوہزار انیس کو بھارت نے کشمیر کا مقصود سٹیٹس ختم کر دیا پینٹیس اے اور تین سو ستر کی شکیں بھی آئین سے ختم کر دیا ان شکوں کو ختم کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ نوے فیصد مسلمانوں کی عبادی والے کشمیر میں اگر کسی وقت ریفرینڈم کروانا پڑا تو کشمیری پاکستان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کریں گے لہٰذا عبادی کے تناسب کو ڈسٹرڈ کیا جائے اب ہندووں کی عباد کاری کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے ان شکوں کے خاتمے کے ساتھ ہی بھارت نے کشمیر میں لاگ ڈون شروع کر دیا اس وقت کشمیر میں نو لاگ بھارتی فوج قابض ہے لاگ ڈون کا سلسلہ آج بھی جاری ہے ناظرین اگر مذاکرات اور معاملے کے حل کے حوالے سے دونوں ممالک کی کارشوں کو دیکھا جائے تو پاکستان نے ہر لحظہ بھارت کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل کرنے کی کوشش کی لیکن بھارت نے ہر دفعہ ہٹ درمی دکھائی دوسری طرف مذاکرات کے نتیجے میں جب کبھی بھی حالات سازگار ہوئے اور معاملہ حل کی طرف بڑھنے لگا تو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز اور فوج کوئی نہ کوئی واقعہ کروا دیتی جس کی وجہ سے مذاکرات کا عمل رک جاتا ناظرین اس وقت کشمیر میں تین طرح کی سوچ پائی جاتی ہے ایک طبقہ وہ ہے جو بھارت کے ساتھ علاق کا حامی ہے دوسرا طبقہ وہ ہے جو پاکستان کے ساتھ علاق کا حامی ہے جبکہ ایک تیسرا طبقہ بھی پایا جاتا ہے جو ازاد اور خودمختار کشمیر کا حامی ہے جس میں وہ پاکستان اور بھارت دونوں سے ازادی چاہتا ہے تیسرا طبقہ جو خودمختار کشمیر کی بات کرتا ہے اس کی تعداد سب سے زیادہ ہے لیکن اگر بھارت کے خلاف دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ علاق کرنے والے اور خودمختار کشمیر کے حامی دونوں کو ملائیں تو ان کی تعداد زیادہ بنتی ہے اسی بنا پر بھارت رفرینڈم سے بھاگ رہا ہے کشمیر کے مسئلے کے ممکنہ دو ہی حل بیان کیے جاتے ہیں جن میں سے ایک یہ کہ رفرینڈم کروا دیا جائے کشمیر کے عوام سے ان کی رائے لی جائے وہ جس طرف جانا چاہے ان کو ازادی سے فیصلہ کرنے کی اجازت ہو یا ان کے ساتھ کھڑی ہو اور جبکہ دوسرا حل یہ تجویز کیا جاتا ہے جو موجودہ تقسیم ہے جس میں جو علاقے بھارت کے پاس ہیں وہ بھارت کے پاس رہیں جو پاکستان کے پاس ہیں وہ پاکستان کے پاس رہیں جو چائنہ کے پاس ہیں وہ چائنہ کے پاس رہیں لیکن اس پر بھی ابھی اتفاق ہونا ممکن دکھائی نہیں دے رہا کشمیر کے تنازع کو اگر ہم بغور دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک قوام متحدا کی ناکامی دکھائی دیتی ہے ظلم اور سبداد کا شکار ہے وہ خطہ جہاں کبھی بلبلوں اور کوئلوں کی آواز آیا کرتی تھی وہاں آج گولیوں کی گنگراہت دکھ سنائی دیتی ہے جہاں ہر طرف خوبصورتی پھیلی ہوئی تھی اب وہاں ویرانیاں دکھائی دیتی ہیں کشمیر کے لوگوں کی حمد اور ان کی جوان مردی کو سلام پیش کرنا پڑتا ہے جنہوں نے طویل عرصے سے اپنی ازادی کی جنگ کو جاری رکھا ہوا ہے انشاءاللہ ان کی یہ جد و جہد نتیجہ خیز ہوگی اور وہ دن دور نہیں جب کشمیر ہندوستان کی غلامی سے آزاد ہوگا امید آپ کو ہماری یہ کعوش پسند آئی ہوگی اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں موسیقا